میں دنیواد کرتا ہوں پرمیشور کا ہے سندر سمیہ کا جو پرمیشور نے ہمیں دیا ہے میں وشیج دنیواد کرتا ہوں آگرہ مسیح مڈلی ٹیم کا پربو میں میرے بھائی بھائی انپم ڈیویڈ اپنی بھائی بہن شبنم ڈیویڈ کا جنہوں نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں آپ کے سمک شپستد ہو کر کچھ سمیں بویت راتما کے ساتھ فیتیت کر سکو اور ہم سب بویت راتما کے ساندے میں جا کر کچھ گپت بھیدوں کو جو پرمیشور کے بچن میں لکھے ہیں اسے جان سکیں اور اسے جان کر اپنے جیون کو لابانگت کر سکیں آئیے پرمیشور کے بچن میں چلنے سے پور کچھ گیتوں کو گا کر پرمیشور کی مہیمہ کو کر رہی ہیں پہلا مہیمہ سے تو جو بھارا ہوا جوتی میں سادہ رہنے والا مانوشوں میں تُو نے جنم لیا پھر سے یشو جگ میں تُو آئے گا آئے گا یشو آئے گا پھر سے یشو جگ میں تُو آئے گا مانوشوں میں تُو نے جنم لیا پھر سے یشو جگ میں تُو آئے گا بھومی آکاش میں سما نہ سکا ماندیروں میں تو رہ نہ سکا نمر ہو کے چرنی میں پیدا ہوا منوں میں ہمارے گھر تو بنا گھر تو بنا یشو گھر تو بنا منوں میں ہمارے گھر تو بنا کھیمے میں آ کر تو ہی بسا لوگوں کو اپنے لیے پھرا اگنی اور بادل میں تو ہی دکھا پھر سے یشو اپنا جلوہ دکھا جلوہ دکھا یشو جلوہ دکھا پھر سے یشو اپنا جلوہ دکھا منوشوں میں تو نے جنم لیا پھر سے یشو جگ میں تو آئے گا دانیل کی تو نے پراتھ نہ سنی ایزرہ کی تو نے سہائتہ کی بابل میں تو نے بیداری بھیجی اپنے لوگوں کو پھر سے دیری آئی دیری آئی ایشو دیری آئی اپنے لوگوں کو پھر سے دیری آئی تو ہی ہمارا راجہ ہے تو ہی موقتی داتا ہے پھر سے آنے والا ہے پیارے پربو یشو تو جل دی آئی چل دی آئی ایشو جل دی آئی پیارے پربو یشو تو جل دی آئی پھر سے آنے والا ہے پیارے پربو یشو تو جل دی آئی آگے ہم پر مشروع کی مہمہ میں ایک اور گیت گائیں گے اور گیت ہے میری زندگی کو لے اس پر موہر کر تو دے لے تو میرے سب وقت تا میں کروں ہم دن رات کر قبول ان ہاتھوں کو ان سے تیری خدمت ہو پاؤں کو کر تو تابدار اپنے کام میں تیز رفتار میرے کانوں کو تو کر تا میں سنوں تیرے بوٹ میرے ہوت قبول فرما ان سے اپنی ہم کروا دھن اور دولت جتنیوں سب کچھ دیتا ہوں تجھ کو سب دماغی قوتیں لے تو اپنی خدمت میں مرضی بھی میں دیتا ہوں تیرے تابے ہوتا ہوں لے تو میرا دل میں سکین اس میں ہو تو تک نشین اپنے دل کا سارا پیار تجھ پر کرتا ہوں نسار مجھ کو لے تو سر تابا تیرا ہی میں ہوں صدا مبارک ہے وقت دعا جب چھوڑ کے فکر دنیا کا میں اپنے باپ کے پاک حضور مانتا ہوں جو کی ہے ضرور دعا سے دکھ اور غم کی آن تسکین ہے پاتی میری جان آزمائش میں میں جیتا ہوں جب جا کر دعا مانتا ہوں آزمائش میں میں جیتا ہوں جب جا کر دعا مانتا ہوں مبارک ہے مبارک ہے وقت دعا جب اپنے باپ کے وعدے کا یقین کر پاتا ہوں قرار اور برکت کا ہوں امدوار میرے دیدار کے طالب ہو یہ سن میں ڈھونتا ہوں اس کو کی اپنی فکریں سارا سر ڈالوں دعا میں اسی پر کی اپنی فکریں سارا سر ڈالوں دعا میں اسی پر مبارک ہے وقت دعا تسکین میں اس سے پاؤں گا جب تک رہوں یردان اس پر اور کروں دور ہی سیدی دار پھر خاک سے اٹھ کر میں آسمان میں داخل ہوں گا با آمان اس وقت پکار کہ کہوں گا اے الویدہ وقت دعا اس وقت پکار کہ کہوں گا اے الویدہ وقت دعا پرمشور کی مہمہ میں ایک بھجن گائیں گے ہم سے برنی نا جائے مسیح تمہاری مہمہ ہم سے برنی نا جائے مسیح تمہاری مہمہ تم سورگ چھوڑ کر آئے تم موقت پدارت لائے کہ پاپی لیے بچائے مسیح تمہاری مہمہ ہم سے برنی نا جائے مسیح تمہاری مہمہ اندھوں کو آنکھیں دینا اندھوں کو آنکھیں دینا کوڑھن کو چنگا کینا کے مردے دیئے جلائے مسیح تمہاری مہمہ ہم سے برنی نا جائے مسیح تمہاری مہمہ پانی پر چل دکھلایا پانی پر چل دکھلایا تُو نے ہوا کو ڈانٹ تھمایا کہ چیلے لیے بچائے مسیح تمہاری مہمہ ہم سے برنی نا جائے مسیح تمہاری مہمہ میرے پاپ شما سب کینا میرے پاپ شما سب کینا میرے دل میں درشن دینا کہ پربو سے دیا ملائے مسیح تمہاری مہمہ ہم سے برنی نا جائے مسیح تمہاری مہمہ مہمہ سولی پر برچی کھائی سولی پر برچی کھائی تُو نے امرت دھار بہائی کے داس صدا گنگائے مسیح تمہاری مہمہ ہم سے برنی نا جائے مسیح تمہاری مہمہ آئیے پرمیشور کے بچن میں جانے سے کور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے کچھ سمیں کے لیے اور پرمیشور سے پویتراتمہ کی دان کو مانگیں گے اور پرمیشور سے کہیں گے پربو کہ جو بچن آپ کا پویتراتمہ میں دینے پر ہیں اسے نہ صرف ہم سننے والے ہوں بلکہ اسے سن کر اسے اپنے جیون میں اتارنے والے ہوں اور ہم ساٹھ سو ستر گناہ پھلا کر لوگوں کو دکھانے والے ہوں تمام اچھی چیزوں کے دینے والے پرمیشور یسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا دنبات کرتے ہیں آج کے سندر افسر کے لیے جو کہ آپ نے میں دیا ہے اب اس یوگے نہیں ہیں پربو کہ کچھ اچھا کر سکے کچھ اچھا سوچ سکے کچھ اچھا بول سکے لیکن آپ کا پویتراتمہ ہے جو ہمیں استعمال کرتا ہے پربو ہونے دے پربو کی آنے والے سمیں میں جو بھی وچن آپ دینے پر ہیں وہ بڑے شاندار طریقے سے لوگوں تک پہنچے اور اس کو لوگ نہ صرف سنیں بلکہ اسے گرینڈ کر کے اپنے جیونوں میں تا سکے رونے دے پربو ہی سمیں آئے کہ دن برے ہونے کے ساتھ ساتھ وچنوں کو اپنے جیون میں رکھ سکے اور اپنے منوں میں رکھ کر اس پر وچار کر سکے اور ایک اچھا اچھا سندر اور ایک بہتری نادیہ اپنے جیون پیتید کرنے والے ہیں یہ سوہسی کے پہتروں میٹھے نام سے مانتے ہیں آمین آئیے میرے ساتھ نکال لیجئے گا پرانے نیم میں سے دانیل کی پستک دانیل کی پستک میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تیسرا دھیا ہے تیرہ سے اٹھائیس پت تک دانیل بک آف دانیل چپٹر 3 ورسز 13 to 28 تب نبوکت نظر نے روش اور جلجلات میں آ کر آگیا دی کہ شدرک میشک اور عبیت نگو کلاو تب پرش راجہ کے سامنے حاضر کیے گئے نبوکت نظر نے ان سے پوچھا کہ اے شدرک میشک اور عبیت نگو تم لوگ میرے دیوتا کیوں پاسنا نہیں کرتے اور میری کھڑی کھڑی کرائی گئی سونے کی مورت کو دنفت بھی نہیں کرتے تو کیا تم جان پوچھ کر ایسا کرتے ہو یدی ابھی تیار ہو کہ جب نرسنگے بانسولی ویرنہ سارنگی ستار شہنائیادی سرپکار کے باجوں کی کا شب سنو تو اسی شد گر کر میری بنوائیوی مورت کو دنفت کرو تو بچوگے اور یدی دنفت نہ کرو تو اسی گھڑی دھدکتے ہوئے بھٹے کے بیچ میں ڈالے جاؤگے پھر ایسا کون دیوتا ہے جو تم کو میرے ہاتھ سے چھوڑا سکے شدرک میشک اور عبیت نگو نے راجہ سے کہا ہی نبوکت نظر اس وشے میں تجھے اتت دینے کا ہمارا کوئی پریوجن نہیں جان پڑتا ہمارا پرمیشور جس کی ہم اپاسنہ کرتے ہیں وہ ہمیں اس دھدکتے ہوئے بھٹے کی آگ سے بچانے کی شکتی رکھتا ہے ورنہے راجہ وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی چھوڑا سکتا ہے پر انتو یہ دن نہیں تو یہ راجہ تجھے معلوم ہو کہ ہم لوگ تیرے دیبتہ کی اپاسنہ نہیں کریں گے اور نہ تیری کھڑی ہوئی کرائی ہوئی مورت کو دنوت کریں گے تب نبوکت نظر جنجلا اٹھا اور اس کے چیرے کا رنگ شدرک میشک اور عبیت نگو کی پرتی بدل گیا اس نے آگیا دی کہ بھٹے کو سات گناہ دیکھ جلتکہ دو پھر اس نے اپنی سینہ کے کئی ایک بلوان پرشوں کو آگیا دی کہ شدرک میشک اور عبیت نگو کو بان کر اس دھدکتے ہوئے بھٹے میں ڈال دو تب وہ پرش اپنے موزوں انگرکو بانگو سہیت انہے وستروں سہیت بان کر اس دھدکتے ہوئے بھٹے میں ڈال دیے گئے وہ بھٹا تو راجہ کی درن آگیا کی کارن اتیاں دھدکایا گیا تھا اس کارن جن پرشوں نے شدرک میشک اور عبیت نگو کو اٹھایا وہی آگ کی آنچ میں جل مرے اور اس دھدکتے ہوئے بھٹے کے بیچ میں یہ تینوں پرش شدرک میشک اور عبیت نگو بندے ہوئے پھیک دیے گئے تب نبوکت نظر راجہ اچمبت ہوا اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے منتریوں سے پوچھنے لگا کیا ہم نے اس آگ کے بیچ میں تین ہی بندے ہوئے پرش نہیں ڈالوائے اس راجہ نے اتر دیا ہاں سچ ہے ہاں راجہ سچ بات ہے پھر اس نے کہا اب میں دیکھتا ہوں کہ چار پرش آگ کے بیچ میں کھلے ہوئے ٹیل رہے ہیں اور ان کو کچھ بھی ہانی نہیں پہنچی اور چوتھے پرش کا صوروب عیشور کے پتر کے سردرش ہیں تب نبوکت نظر نے دھدکتے ہوئے بھٹے کے دوار کے پاس آ کر کہنے لگا یہ شدرک میشک اور عبیت نگو یہ پرم پردان پرمیشور کے داسوں نکل کر یہاں آؤ اس ان کا شدرک میشک اور عبیت نگو آگ کے بیچ میں سے نکل آئے تب عدی پتی حاکم گورنر اور راجہ کے منتریوں نے جو کھٹے ہوئے تھے ان پرشوں کو دیکھا تب ان کی دے میں آنچ کا آگ کا کچھ بھی پرباب نہیں تھا اور ان کے سر کا ایک بھی بال نہ جلسا نہ ان کے موزے کچھ بگڑے نہ ان میں جلنے کی درگند آئی نبوکت نظر کہنے لگا دھنے ہیں یہ شدرک میشک اور عبیت نگو کا پرمیشور جس نے اپنے دودھ بھیج کر اپنے انداسوں کو اس لئے بچایا کہ انہوں نے راجہ کی آگیا نہ مان کر تجھی پر بھروسہ رکھا اور یہ سوچ کر اپنا شریر بھی ارپن کر دیا کہ ہم اپنے پرمیشور کو چھوڑ کسی اور دیوتا کی اپاسنا نہیں کریں گے یہ پرمیشور کا بچن ہے پرمیشور کا دھنے بات دو یہاں ہم پرانے نیم میں جاتے ہیں اور پرانے نیم میں ایک بہت ہی پیبلون کا ایک بہت ہی بڑے راجہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ایک بڑی مورتی کو بنا کر لوگوں کو یہ آگیا دی کہ جب ویبین پرکار کے بات دی انتر بجائے جائے تو وہ ان کے سامنے دنبت کریں شکتی شاہ لی راجہ تھا مورت بھی بہت بڑی تھی اور یہ آدیش تھا کہ جب بھی یہ وادی انتر بجیں گے تب سب لوگ جھک کر اسے دنبت کریں گے یعنی سمرپن کریں گے آج میں اور آپ بھی کیا پرمشور کے پرتی وفادار ہیں آج میں اور آپ بھی کیا کسی پربابشالی وقتی کی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے جھک تو نہیں رہے اور یہ جو پیسج میں نے چنا یا جب صبح میں دیکھ رہا تھا تو اسے دیکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے جو سب سے بڑی چیز یاد آئی وہ تھا ہمارا وشواس ہم اپنے جیون میں کس طرح کا وشواس رکھتے ہیں یہ اس پیسج سے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں آپ ایکسٹریم کنڈیشن میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وشواس کو پرکھا گیا اور کس طرح سے راجہ کے سامنے بھی انہوں نے یعنی شدرک میشک اور عبید نگو نے بھی سر جھکانہ اچھت نہیں سمجھا یہ تو ہی ان کی بات وہ صد پرشتے ہیں آج پرمیشن جب آپ کو چنا ہے تو میرا اور آپ کا کیا ذائط ہوئے ہم تو ہر گھڑی پرمیشن کو ڈفائی کرتے ہیں ہم ہر گھڑی پرمیشن کو کہیں نہ کہیں ٹھیس یا چوٹ پہنچاتے ہیں ہم ہر گھڑی کہیں نہ کہیں جھک جاتے ہیں شیطان کے سامنے اور کئی پرمیشن کی کالنگ ہمیں ہوتی ہے تو ہم وہاں نہ جا کر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں کسی پرمیشن کی کالنگ ہمیں ہوتا ہے آج ہم نے پرمیشن کو ان پرمیشن کی کالنگ ہمیں چھوٹا کر دیا ہے آج ہمارے وشواس کی قسوٹی کیا ہے اس وشواس کی بات اگر آپ کروگے تو آپ کو شدرک میشن کو اور عبیدنوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنی درندہ سے وہ اپنے وشواس کو تھامے رہے اور اس وشواس کی درندہ نے انہیں نیا جیون دیا اور نہ صرف نیا جیون دیا بلکہ ان کے وشواس نے کئیوں کے وشواس کو درند کیا بائبل کہتی لوگ تمہارے پھلوں کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ تم پرمیشن کے ہو یا نہیں یہاں لکھا ہے کہ ہی شدرک میشن کو اور عبیدنگو لوگ میرے دیوتا تم لوگ میرے دیوتا کی اپاسہ نہیں کرتے میری کھڑی کرائی بھی مورتوں کو دنوت نہیں کرتے کیا تم جان بوجھ کر ایسا کرتے نوکت نظر کے سامنے جو کہ ایک بہتی پرباب شالی راجہ پرانے نیم کا ہے وہ اس کے سامنے جا کر کے جب آپ سے یہ بات دریکٹی پوچھی جاتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کا وشواس لجاتا ہے بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے وشواس کے بارے میں چار بار سوچتا ہے کہ راجہ کو میں کیا ہوتا دوں بجن زہیتہ پڑی ہے راجہ دھرمیوں کا مطر ہوتا ہے یہ بات اس پورے پیسج میں پروو ہوگی یہاں شروع میں نبو کا نظر نے ان سے کہا کہ تم دنوت نہیں کرتے اس نے کہا نہیں یدی ابھی تیار ہو کہ جب نرسنگ کے بہنسلی ویرنہ سارنگی ستار شینائی آجی سپرکار کے باجوں کا شب سنو تو اسی شن گر کر میری بنائی ہوئی مورت کو کیا کرو دنوت کرو راجہ نے آپشن دیا اس نے پہلے کہا کہ سب کیا تم نہیں کرتے ہو اگر نہیں بھی کرتے ہو تو اسی شن جب تم یہ سارے باجوں کی آوازیں سنو تو گر کر دنوت کرو یعنی پون سمرپن جہاں پرمیشور آپ سے پون سمرپن چاہتا وہاں شیطان بھی آپ کے پون سمرپن کو چاہتا ہے دیکھن میری اور آپ کی کیا ستھی ہے میری آپ کی ستھی پرمیشور نے پولوس کے دروے میں بتائی ہے کہ تم نہ سرگرم ہو نہ تھنڈے تم گنگنے ہو اور میں تمہیں اپنے مو سے اگر لے پر آج ہماری واسپک ستھی یہی ہے کہ نہ تو ہم پرمیشور کے ہی ہو پائے اور نہ ہی ہم شیطان کی طرف جا پائے ہم دونوں چیزوں کے بیچ میں اپنے جیون کو چلا رہے اور بڑی پراؤڈلی اپنے آپ کو مسیح کہہ رہے ہیں پولوس کے لیے پولوس لکھتا ہے کہ بہتر ہوتا کہ تم تھنڈے ہوتے یا سرگرم ہوتے اور یہاں پر آپ کو سرگرمی کا وہ درشے دیکھنے کو ملے گا جو پرمیشور ہمیں دکھانا چاہتا ہے آج وہ کیا کہتا ہے اور یدی دنوت نہ کرو تو اسی گھڑے دھدکتے ہوئے بھٹے کے بیچ میں ڈالے جاؤ گے پھر ایسا کون دیوتا ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے چھوڑا سکے یدی نہیں مانتے تو سزا بھی تجویز کی گئی ہے کہ میں تمہیں آگ کے دھدکتے ہوئے بھٹے میں ڈلوا دوں گا اور پھر ایسا کون دیوتا ہے جو تمہیں بچا لے گا آج کئی بار ایسی ستی آتی ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ترنت ہمارے وشواس کو ہم ہلتے ہوئے پاتے ہیں جہاں موت سامنے کھڑی ہو تو ہمارا وشواس ترنت ہل جاتا ہے اور اس ہل جانے کے بعد جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کئی بار شیطان کی باتوں کو مان کر اپنے جیون میں پرمیشور کو چھوڑ دیتے ہیں بائی بل نے کہا پرکشہ کانا وش ہے دھنے وہ منوشی جو پرکشہ میں کھرا ٹھہرے یہاں آپ اس منوشیوں کو دیکھیں گے جو پرکشہ میں کھری ٹھہرے کیا کہا انہوں نے ہی نبوکت نظر اس وشے میں اتتر دینے کا ہمیں کوئی پرویجن نہیں جان پڑتا وہ ڈھرے نہیں پہلی بات پرمیشور کا وقتی جو پویتر آتما کو دھارتا ہے وہ کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ پرمیشور نے تمہیں بھائے کا آتما نہیں دیا ہے پرمیشور نے ہمیں وہ آتما دیا ہے جس میں ہے نہیں ڈرتا اپنی بات کو کہنے کا ہونا رکھو قابل میں لکھا ہے کہ میں نیت سمعے پر تمہارے موہ میں وہ شب ڈالوں گا جو تمہیں اس وقت کہنے ہوں گے پہلی چیز آپ کا بھروسہ پرمیشور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ واسطہ میں پرمیشور آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا ویروضی نہیں ہو سکتا یہ بات جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک آپ جیون میں ڈرتے رہیں گے کبھی کسی سے کبھی کسی سے لیکن یہ تینوں لوگ نہیں ڈرے اور انہوں نے کہا ہمیں اتنا دینے کا کوئی پریوجن نہیں ہے ہمارا پرمیشور جس کے ہم اپاسنہ کرتے ہیں ہمیں اس دھتکتے ہوئے بھٹے کی آگ سے بچانے کی شمتہ رکھتا ہے یہاں پر وہ راجہ کوئی چیلنج دے رہے ہیں کہ ہاں بھئی اگر تم دھتکتے بھٹے میں ڈلوا بھی رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا پرمیشور ہمیں بچانے کی شمتہ رکھتا ہے اتنا وشواس آپ کا اور میرا ہونا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں اور اگر نہیں کہتے تو بہتر ہے پھر نہ کہیں لیکن اگر ہم مسیح کہتے تو ہمارا وشواس اتنا شد ہونا چاہیے کہ پرمیشور ہے اور ہمیں نیت سمیں پر بچائے گا اور پرمیشور اگر آپ کو نیت سمیں پر بچائے گا تب اور وہ اس نے کہا ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی چھوڑوا سکتا ہے ہمت ہونی چاہیے کسی بڑے یا پربابشالی ویکتی کے سامنے یہ کہنے کی جہاں آپ قید میں کھڑے ہو کہ وہ تیرے ہاتھ سے بھی چھوڑوا لے گا ہمیں ہے نا ہم آج کئی بار پرمیشور کا انکار کر دیتے ہیں برستیوش اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں یاد کیجئے جب ییسو مسیح پکڑے جانے پر تھا تو اس نے کہا کہ مرک بانگ مرک کی بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا پاولو سے اس نے پترس سے کہا ہے نا آج ہمیں یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے آج ہمیں یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم چاہے انچاہے میں کئی بار پرستیوش پرمیشور کا انکار کر دیتے ہیں اور ان آشیشوں سے ونچت رہ جاتے ہیں جو پرمیشور آپ کو اور مجھے دینے پر ہے یہ لوگ گھبرائے نہیں انہوں نے کہا راجہ تیرے ہاتھوں سے بھی چھڑوا سکتا ہے پرمتو یہ بھی انہوں نے کہا کہ دوسرا اپشن بھی یہ بھی نہیں تو بھی تجھے معلوم ہو کہ ہم لوگ تیرے دیتا کی پاسنا نہیں کریں گے نا ہم تیرے دیتا کی پاسنا نہیں کریں گے بائبل میں یہ لکھا ہے کہ آج چن لو کہ تم کس کی سیوہ کرو گے گاڈ has given us the provision to choose the right way پرمیشور نے ہمیں اس بات کے لیے پریرد کیا ہے کہ ہم صحیح راستے کو چنیں لیکن ہم یہ ہمارے سو ویوک پر نربھر کرتا ہے کہ ہم کیا چنیں کیسے چنیں سوال یہ ہے کہ آج ہم کیا چن رہے ہیں اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے کتنے نڈر ہیں ہم کیا سنساری پرستیاں میں ڈر آ رہی ہیں اور اگر ڈر آ رہی ہیں تو باستہ میں ہم پرمیشور کے نہیں ہیں کیونکہ پرمیشور نے بھائی کا آتما دیا ہی نہیں ہے بھائی میں کہتا ہے مجھ سے سیکھو جیسو مسیح کہتا ہے مجھ سے سیکھو اب سوال یہ ہے کہ ہم بائی بل پڑھیں تبھی تو سیکھ پائیں گے اگر ہم پڑھے ہی نہ تو ہمیں کیا پتا ہم کیا سیکھ رہے ہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہمیں اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ نہ ہم تیرے دیوتا کی اپاسٹہ نہیں کریں گے اور نہ تیری کھڑی کرائی ہوئی سونے کی مورد کو دنڈوت کریں گے آج دنڈوت کرنے کی بات جہاں آتی ہے وہاں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آنے چاہیے کہ دنڈوت کرنے کی بات جہاں پر آتی ہے وہاں پر آج ہم کئی ایسی چیزوں میں جھک رہے ہیں جو پرمیشور نے جن کی آگیا ہمیں نہیں دی آج ہم کئی ایسی چیزوں کو کر رہے ہیں جسے نہ کرنے کی آگیا پرمیشور نے اپنے وچن میں دی ہم کر رہے ہیں ہمیں اتنی امت نہیں ہوتی کسی بڑے ویکتی پربابشالی ویکتی کو دیکھ کر کہ ہم اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیں ہم نہیں کر پاتے ہیں ڈر جاتے ہیں سنسارک پریشر سے ہم ڈر جاتے ہیں اس کے پرباب سے اور یہاں پر اسی لیے لکھا گیا ہے راجہ ایسا ویکتی جو بہت ہی شکتی شالی تھا اس کے سامنے کہہ پانا اور اتنی دھڑلے سے کہہ پانا بہت بڑی بات ہے کیا ہم کہہ پاتے ہیں کیا ہم کر پاتے ہیں اور اگر ہم کہہ پاتے ہیں تو بہت اچھا اگر ہم کر پاتے ہیں تو بہت اچھا اور اگر نہیں کر پاتے تو چیک کیجئے اپنے آپ کو کہ ہم واسطہوں میں کہاں ہیں یہ وہ آئینہ ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ واسطہ میں پرمیشور آپ سے کیا چاہتا ہے واسطہ میں آپ کا وشواس کیسا ہو جو آپ کو پرمیشور کے نکٹ پہنچا سکے ظاہر سے بات ہے جو آپ کسی بڑے ویکتی کو کسی پرباوشالی ویکتی کو ڈفائی کرتے ہیں اس کی بات نہ مانتے ہیں تو کیا ہوا اس نے کہا نبوکت نظر جھنجلا گیا اور اس کا چہرے کا رنگ شدرگ میشرت اور عبید نوگوں کے پرتی کیا ہوا ہے بدل گیا آج ہم اسی چیز سے ڈرتے ہیں کسی پرباوشالی ویکتی کا ہمارے پرتی ویہوار بدلے نہ اس لئے ہم چاٹوکارتہ کرتے ہیں چاپڑوسی کرتے ہیں اور اتنا حد تک گر جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم پرمیشور کا انکار بھی کر دیتے ہیں یہاں وہ ہے جو راجاؤں اس کا راجہ ہے اور راجاؤں سے بہت بڑا ہے ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں اس لئے نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم گنگنے ہیں پرمیشور ہمیں اگلنے پر ہیں اس لئے ہم سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس کے باوجود بھی ہم بڑی خوشی خوشی اس بات کو سویکارتے ہیں کہ ہم آج کل شیطان نے ایک ورڈ استعمال کر لیا آپ کے اور میرے لئے عیسائی ہیں جس کا کوئی ہو چتے نہیں ہیں شیطان نے بڑی خوبصورتی سے ہندوستان میں شبت کو استعمال کیا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی رائمنگ ہو رہی تھی اس لئے عیسائی شبد لکھا گیا اور آج بھی آپ جانے جاتے ہو کہ اس سے عیسائی the word is incorrect صحیح شبد مسیحی ہے پرمیشور کے ابشکت مسا کی ہوئے لوگ جنہیں پرمیشور نے نام لے لے کر پرتوی کے چھوڑ سے بلایا لیکن شیطان نے آپ کا نام ہی بدل دیا عیسائی آپ خوش ہوئے جا رہے ہیں آج ہم میں سے بہت سارے لوگ جب پرمیشور میں آ بھی جاتے ہیں تو اپنے پرانے منشور کو نہیں چھوڑ دے اس لئے ایک term coin ہوا ہے اندوستان میں شیطان نے بڑے پیار سے کر کے دیا ہے کیا ہیں ہم دلت کرسچن کیوں جو مسیح میں ہے وہ ایک نئی سشتی ہے پرانی باتیں بیٹھ گئی دیکھو وہ سب نیا ہو گیا ہے نا ہم کہیں سے بھی آئے ہیں اگر ہم پرمیشور کے ہیں تو پرمیشور ہمارا جیون سمحہ لے گا پرمیشور ہمارے جیون میں ہر وہ چیز دے گا جس کی اوشکتہ ہے کیونکہ بائبل کہتی میں جانتا ہوں کہ انہ جاتی بھی سم چیزوں کی کوج میں رہتے ہیں اور تمہیں بھی ان چیزوں کی مانگو تو تمہیں دیا جائے گا لیکن ہم مانگ کس سے رہے ہیں آج نموکت نظر جیسے پرمیشور کے اور ہمارا دھیان نہیں ہے لیکن یہ تین لوگ آپ کو پریرد کرتے ہیں کہ کہاں مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے اور کیا پرمیشور کے وشواس کا آگے کیا کہا اس نے کہا پھر اس نے اپنی سینہ کے کئی ایک بلوان پرشو اور کو آگیا دی کہ شدرک میشور اور بیدنگو کو باندھ کر دھتکتے ہوئے بھٹے میں ڈال دو شیوڑت دھتکتا ہوا بھٹا آپ کو اور مجھے تو ایک دیا سلائی جلتے ہوئے اگر ہمارا ہاتھ میں لگ جاتا تو ہم تو کئی دیر تک کرتے رہتے ہیں اسے پھوکتے ہیں پانی میں ڈالتے ہیں دھتکتے ہوئے بھٹے میں ڈالنے کا مطلب ہے بھن جانا ایکسٹریم کنڈیشن میں تکلیفوں میں آ جانا اور یہ آگے دے کر اس نے ان کا ریاکشن دیکھا ہوا ضرور کہ تم نے تو بڑے جوش میں کہا کہ بھئیے دیکھو ہمارا پرمیشن ہمیں چھوڑا سکتا ہے ہم دنوت نہیں کریں گے ہم تیری اپاسنا بھی نہیں کریں گے تیری کھڑی کرائی مورت کو دنوت بھی نہیں کریں گے اب دیکھ جب گلے پہ چاکو رکھا ہو تو اچھے اچھے لوگ بشواس سے پھر جاتے ہیں نبوکت نظر نے بھی یہ کہہ کر ریاکشن دیکھا اور دیکھنے کے بعد بھی اس نے کیا کیا اس نے لوگوں سے کہا وہ پرش اپنے موزو انگرکو بانگو اور انہے وستروں ساید باندھ کر دھتکتے ہوئے بھٹے ہوئے پھیک دی گئے اس نے کہا اچھا تمہیں ڈفائی کرتے ہو مجھے میری آگیا نہیں مانتے ہو چلو اندار آج میں اور آپ مسیح جیون کو بہت ہی اندائک جیون سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں واہ جی بہت اند ہے آپ مسیح میں ہیں تو ہمیں نئی سرشتی ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہم نئی سرشتی ہیں لیکن بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے ایسو مسیح کہتے ہیں جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے اپنا کچھ اٹھا کر اپنے آپ سے انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے یہاں وہ تین لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں جو اپنے آپ سے کیا کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہمارے لئے پرمیشو کرے گا ایک نورمل آدمی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا صاحب میں کرتا دنوت ابھی چھوڑو مجھے یار میں کلتی ہوگی میں تمہارے پیر بھی پکڑ لوں گا دنوت کیا میں مورتی کے پیر بھی چھوم لوں گا انہوں نے کہا نہیں پھیک دیئے گئے وہ بھٹا تو راجہ کی دن آگیا ہونے کی قرآن اتیاں دھتکایا گیا تھا اور جن لوگوں نے انہیں اٹھایا تھا وہ بھی جل مرے یعنی سات گناہ دھتکا دیا گیا تھا اب یہاں سوال ہوتا ہے سات گناہ شبد آیا ہے سیون ٹائمز بائبل میں سات شبد کا ایک بہت ہی مہتو ہے بہت ہی پویتر شبد ہے انہوں نے سات گناہ دھتکا دیا ہے یعنی بہت ساتھ اگرام ڈلتے ہیں آدمی کا آدمی بھرسن ہو جائے لیکن تب بھی انہوں نے پرمیشور کا انکار نہیں کیا آج اپنے اور اپنے جیون کو دیکھئے کہاں ہم پرمیشور کا انکار کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھئے اپنے آپ کو دیکھ کر امیجن کیجئے کہ ہم کس طرح سے پرمیشور کا انکار کر رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا جانا چاہیے یہ بائبل ہمیں سپش طریقے سے بتا رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جن پرشوں نے ان کو اٹھایا تھا وہے بھی جل پرے تب کیا ہوا تب ریاکشن ہوا ابھی تو ایکشن تھا ایکشن کے بعد ریاکشن ہوا اور نبوکت نظر نے جب بھٹے کے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو اس نے کیا پایا اس نے لوگوں سے پوچھا کیا تین لوگ نے دلوائے تھے ہم نے انہوں نے کہا ہاں ساب تین ہی دلوائے تھے اس نے کہا لیکن میں وہاں پر چار لوگوں کو دیکھتا ہوں اور یہ سب کھلے ہوئے آگ میں ٹہل رہے ہیں یہ ہے پرمیشور کی مہیمہ یہ کھلے ہوئے آگ میں ٹہل رہے ہیں یعنی پرمیشور اگر آپ کو اور مجھے کسی نرکی ستی میں بھی ڈال دے تو بھی پرمیشور وہاں بھی آپ کو وجہی رکھے گا ٹہل رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی ہانی نہیں پہنچی پائی برم لکھا پرمیشور تیرے ایک ایک بال کی رکشہ کرتا ہے اور ان میں سے ایک بھی اس کی اچھا کے بغیر ٹوٹنے نہیں پاتا ایک بھی ٹوٹنے نہیں پاتا لیکن یہ ہمارے بشواس کی پراکاشتہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ صاحب ہمارے سر کے بال بھی گنے ہوئے پرمیشور کی درشتی میں اور ان میں سے ایک بھی ٹوٹنے نہیں پاتا میں اور آپ تو تردر کی کوشش کرتے ہیں میرے سر پہ بال کم ہے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب ہیئر بانڈنگ کرا دو ہیئر ویوینگ کرا دو بہت سمارٹ لگو گے بہت سندھا لگو گے لیکن میں کہتا ہوں پرمیشور نے جیسا رکھا پرمیشور کی اچھا کئی لوگ کہتے ہیں صاحب بال ڈائی کر لو اور سندھا لگو گے پھرانا لگو گے پرمیشور کی اچھا سفید بال میرے فادر اردو میں پڑھتے تھے سفید بال ایک مسیح کے لیے شوقت کا تاج ہے لیکن ہم بھی آج بیکاوے میں آ کر سمارٹ دکھنے کے چکر میں چیزوں کو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم بھی پہچانے نہیں جائے کہ آئے مرنیہ لوگ کہیں بچے ہی ابھی تو بچا رہا نہیں پرمیشور نے ہمیں دھیر گمبیر بنا کر اس انسان میں دے جائے کہ ہم لوگوں کو واسطہ میں دکھا سکے پرمیشور کو بائبل نے کہا پرمیشور کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کیسے دیکھتے ہیں لوگ پرمیشور کو آپ میں اور مجھ میں کیونکہ آپ اور میں کون ہیں آپ اور میں پرمیشور کے مندر ہیں پرمیشور ہمیں آ کر بستا چلتا پھرتا اور اپنے کام کرتا ہے یہ وہ لائف ایگزیمبل تھے شدرک میشک اور عبید نگو جس نے راجہ کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے اس پردے کو ہٹایا اور راجہ کیا ہوا اچمبت آج واسطہ میں لوگوں کا ریاکشن ہمارے پرتیعی ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اچمبت ہو کہ اس کنڈیشن کے بعد بھی آدمی کھلا گھوم رہا ہے آگ میں ایسا میں سوچئے کہ میرے جیون بہت اچھا رہا کے بہت مزہ آ رکھا تھا یہ سب تھا بہت بار شیطان نے آزمایا بہت بار شیطان نے دھن سمپتی چیزوں کو میرے پاس سے ہٹایا لیکن پرمیشن نے ایک آیت سے دوبارہ کھڑا گیا دھرمی سو بار بھی گرے تو بھی پرمیشن اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے واسطہ میں یہ آیت میں نے ویوارک روپ سے اپنے جیون میں دیکھئے کیا نہیں کیا شیطان نے اور کیا نہیں کر رہا لیکن بائبل کہتی کہ ان ہتیاروں کو جو پرمیشن نے تمہیں دیئے باندھ لو لیکن ہمیں ہتیاری پتا نہیں کیا باندھے کہاں باندھے کیا کرے کہاں سے پڑھے پتا ہی نہیں اس کے بعد بھی ہم خوشی ہو خوشی کہتے ہیں we are christians ہم مسیح ہیں صاحب عیسائی ہیں ہم یہی چاہتا ہے شیطان کہ آپ ایسا کہہ کر پرمیشن کو ہر جگہ لوگوں کے سامنے شرمندہ کرو یہ ہوتے ہیں مسیح یہ ہوتے ہیں عیسائی یا یہ ہوتے ہیں christians بہت ورشوں پہلے اب تو نہیں خیر بہت ورشوں پہلے جب آپ فلموں میں کسی christian کو پٹرے کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کا سیدھا سیدھا اثر کیا ہوتا تھا کہ آپ christians جو ہوتے ہیں وہ دارو پیتے ہیں ناچتے گاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے میں چھوٹا تھا تو امیتاب بچن کی ایک پکچر میں ایک ڈائلوگ تھا مائیکل دارو پی کے دنگا کرتا آج ہم وہی کر رہے ہیں آج ہم پرمیشور کے بھون کو روند رہے ہیں آج ہم پرمیشور کی میز کو روند رہے ہیں اور تمام غلازت تمام برائیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہی اپنے آپ کو بڑی پراؤڈلی کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں ہمیں دیکھ کر لوگ اچمبت نہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں اس کا نام لے لیا آپ نے دوبارہ مت لیجیے گا لوگ ہمارا نام سن کر دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہائے کس کا نام لے لیا آپ نے آج سمئے ہے اس چیز کو سمجھنے کا کہ راجہ اچمبت ہوا آپ کو دیکھ کر ہر پرباوشالی لوگوں کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آپ واسطہ میں پرمیشور کی ہیں راجہ اچمبت ہوا میں اور آپ اپنے ویوار سے پرمیشور کو ہر سمیں دکھاتے رہیں نہیں دکھاتے رہیں ہم بڑی خوشی خوشی چیزوں کو بائیگون کر دیتے ہیں ہم اس وقتی کی بات کو مان کر دنوت کر دیتے ہیں اور شاید ان آشیشوں کو جو پرمیشور ہمیں دینے پر ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتی میں کئی بار اس بات کو اپنے سممز میں کہہ چکا ہوں کہ آج اگر آپ کے بچے کی نوکری نہیں لگ رہی آپ کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی آپ کی بٹیا گھر میں کواری ہے آپ کا بیٹا گھر شراب پیتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی نبوکت نظر جیسے کسی ویکتی کے سامنے دنوت کیا اس لیے نہیں ہو رہا کچھ ہمارا پرمیشور سرودہ بات بھی بات نہیں کرتا ایک سمیہ آنے کے بعد وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے آپ اپنے کو مسیح کہتے رہو لیکن اس کی درشتی میں آپ کچھ بھی نہیں ہو کیوں ایسا نیائے کے دن وہ اپنی بھائیوں اور والوں سے کیا کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا کیوں نہیں جانتا وہ کہے گا ہم نے تیرے نام سے یہ کیا وہ کیا بھرڑا کیا ڈکڑا کیا اس نے کہا یہ شاپت لوگوں میرے سامنے سے دور ہو جا اور اس انانت آگ میں چلے جاؤ جو میں نے تمہارے لئے رکھی ہے آج واسطہ میں ہم اس انانت آگ میں ہی پڑھیں ہم میں سے کئی لوگ تو انانت آگ بھوگ رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں راجہ اچمبت ہوا اور اس نے کیا کہا کہ میں نے انہیں بند بھاک کے ڈالا تھا لیکن اب تو وہ کھلے گھوم رہے ہیں پرمیشور ہر بندن سے آپ کو ازاد کرنے کے لئے تیار ہے پروائیڈڈ آپ کا وشواس تو ہمارا وشواس نہیں ہوتا ہے ہم صرف پریز ڈالاڈ گاڈ بلیس یو کہہ کر اپنی بات کی تشریح کر دیتے ہیں لیکن من سے کیا آپ کسی کو آشیش دیتے ہیں کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اگر تم من سے کچھ بھی کروگے تو پرمیشور تمہاری ساہتہ کرے گا لکھا ہے اس بات اور اس نے کیا کہا کہ ڈالے تو تین پروش گئے تھے اب چوتھا بھی دیکھتا ہے اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے ییسو مسیح کے بارے میں اس سمیں کی ہوئی بھوشت دوانی جو ایک مربحاوشالی ویکتی کے موں سے کی گئی کیا لکھا اس نے چوتھے پروش کا سوروپ عیشور کے پتر کے صدرش ہے چوتھے پروش کا سوروپ عیشور کے پتر کے صدرش ہے یعنی ییسو مسیح کے بارے میں اس وقت جہاں ییسو مسیح کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں تھی تب بھی دینیل یہ بھوشت دوانی کر رہا ہے کہ ییس در ایس وان پرزن یا ایک ویکتی ایسا پروش جو صد ہے وہ ییسو مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے عیشور کا پتر نئے نیم میں یشایہ دینیل کئی جگہ پر ییسو مسیح کے بارے میں ذکر ہوا جبکہ ییسو مسیح دنیا میں تھا بھی نہیں آج مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہے میرے اور آپ کے بیچ میں ایک ہی پرمیشور اور آپ کے بیچ میں ایک ہی مدیست ہے اور وہ ہے یسو مسیح دیکھیں اتنی صدھان چیز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم آج بھی چیزوں میں الجے ہوئے ہیں اور اس قدر الجے ہوئے ہیں کہ شاید ہم جیون میں وہ ساری چیزیں سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ سب ہم تو پرستیتیوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں ڈر جاتے ہیں اور کسی پربابشالی وقتی کو ایشور سے اوپر مان لیتے ہیں اسی لئے شاید ساری تکلیفیں آج ہمارے سامنے کھڑی ہیں جیون کی تیوں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سب اس سے مانگ لو اس سے مانگ لو یہ پیسے والا وہ پیسے والا اس سے کر لو کچھ سے کر لو لیکن میں صرف ایک ہی بات پہ وہ ساری تکلیف پرمیشور پر جب پرمیشور دیتا ہے تو اس میں دکھ ملا کر نہیں دیتا یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے آج کسی کا پلہ کسی کے پیچھے پڑھ کر آپ اس کی دولت کے پیچھے لگ کر اگر آپ اس کی سیوہ کرتے ہو تو واسطہ میں آپ گناہ کرتے ہو اس سے بہتر آپ منہ کر دو مت کرو چھوڑ دو لیکن اگر کرو تو اس من سے کرو کہ اس کا عجر آپ کو پرمیشور دے گا وقتی نہیں دے سکتا کیا ہوا اس کے بعد نبوکت نظر اس بھٹ دھتکتے ہوئے بھٹے کے دوار کے پاس جا کر کہنے لگا ہے شدرک میشک اور عبید نگو ہے پرم پردھان پرمیشور کے داسوں نکل کر آؤ جس نے ڈالا تھا وہی انہیں نکال بھی رہا ہے کیوں کیونکہ پرمیشور نے اگوائی کی اس کی بائبل میں لکھا میں جہاں نہیں بوتا وہاں سے بھی کٹ کر دیتا ہوں یہ بات آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی شدرک میشک اور عبید نگو جیسے وقتی جن کو ایک سٹیج پر جا کر کیا ہوا ایک سٹیج پر جا کر جو ہوا اس میں آپ کو دیکھنے کو کٹے میں ڈالا تھا اس نے اس نے کہا نکل کر آؤ یعنی اسی وقتی انہوں نے باہر نکالا اور کیا کہا سنتے ہی وہ آگئے باہر ہاتھ پیر کھل گئے تھے اور آ کر کیا گوا اور جب عدی پتی حاکیم گورنڈر اور راجہ کے منطریوں نے جو کٹے ہوئے تھے ان پرشوں کی اور دیکھا تو ان کی دے میں آنکھ کا کوئی بھی پرباہ ہوئی تھا آج بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر پرمیشور آپ کے ساتھ ہے تو آپ پرستیتی میں پڑھو گے تو ضرور لیکن کوئی اثار آپ کے جیمن پر نہیں پڑے گا کتنے لوگ روگی ہو گئے کتنے روگی ہونے پر ہیں اور کتنے لوگوں نے روگی کی شہیہ پر یہ اپنے پرانوں کو دیاغ دیا آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ واسطہ میں پرمیشور نے اگر آپ کو چنا ہے یا آپ پرمیشور کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کا ایک بھی چیز یا ایک بھی بال باکہ نہیں وہ جلنے کا کوئی نشان نہیں تھا آگ پر کا کوئی پرپرامن کی دے پر بھی نہیں پایا گیا پرمیشور ان پرستیتیوں میں آپ کو جانے دیتا ہے لیکن وہ آپ کی رکشہ کرتا ہے اسی لئے شیطان نے گر کر دندوت کر لے اور اپنے آپ کو اچائی سے گرا دے کہیں ایسا نہ ہو تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے آج بھی آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ییسو مسیح بھی شیطان کے دورہ بھرمائے گئے چھلے گئے آپ اور میں تو کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اور میں تو کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے اور واسطہ میں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے جیون کے اس دور میں آپ کو یہ سمجھ میں آنے چاہیے کہ جتنا آپ کا شریعت قد ہے جتنی آپ کی آئیو ہے اتنی ہی آپ کی آدھیاتمک آئیو بھی ہونی چاہیے تب آپ پرمیشنر کی درشتے میں گرانی ہو گیا ہو ہماری آئیو تو ہے پچاس سال لیکن ہمارا آدھیاتمک قد ہے دو سال کے بچے کا ہماری آئیو ہے ستر سال لیکن ہمارا آدھیاتمک قد ہے تین سال کے بچے کا تو کیا لاب بیکار ہے سب کچھ جب آپ نے پرمیشنر کو سمجھا ہی نہیں تو پھر اپنے آپ کو مسیح کہنے کا کیا لاب کوئی لاب نہیں مجھے کئی طرح کے لوگ ملتے ہیں کئی طرح کے لوگ بیتے ہیں ایون میرے کازانس بھی مجھے کہتے ہیں تم منٹرنس نہیں کر سکتے ہو ہمیں دیکھو سامنے طرح طرح کے بیوٹی پارلر میں جا کے طرح طرح کی چیزیں کر کے ہم سب چیزیں اپنے آپ کو سجا کر سمار کر ہیر ڈائی کر کے چمکتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے میں نے کہا میں جیسا ہوں پرمیشنر کو ویسے ہی گرینڈی ہو کے ہوں میں جیسا ہوں آج بھی اس بات کو میں بڑا سپشٹ روپ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جیون میں جو بھی ملتا ہے وہ پرمیشنر کی اور سے ملتا ہے انسان آپ کو کبھی کچھ نہیں دے پائے گا کبھی نہیں آپ چاہیں گے تو بھی نہیں اور اگر ملے گا بھی تو وہ اتنا ستھائی ہوگا کہ وہ کب آپ کے ہاتھ سے چلا جائے پتا نہیں کیونکہ پرمیشنر جب دیتا ہے تو اس میں دکھ ملا کر نہیں دیتا ہے اور یہاں بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کا ایک بھی بال نہیں جلسہ نہ اس کے موزے بگڑے نہ ان میں جلنے کی کوئی گندائی پرمیشنر ہر پرستی میں آپ کی رکشہ کرتا ہے شدرک میشک اور عبید نگو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا وشواس اگر درن ہے تو پرستی آئیں گی وپریت پرستی آئیں گی اتنی آئیں گی کہ آپ زندگی میں شاید سماد بھی ہو جائیں لیکن پرمیشنر آپ کو سما لے گا آپ کے پریوار کو سما لے گا آج یہ چیز آپ کو سمجھ بہانی چاہیے جیون میں یہ چیز آج آپ نہیں سمجھ پا رہے آپ اسی چیز کو دیکھ کر آج آپ کہیں نہ کہیں شیطان کی طرف کھچ جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بہت مہان سمجھ پرمیشنر کے سامنے بائی میں لکھا تمہارے اچھے کام پرمیشنر کے سامنے پھٹے چتروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہم پرمیشنر کے سامنے لیکن جیویت گواہی دینے کے لئے پرمیشنر ہمارا استعمال کرتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے نبوک قدر کہنے لگا دھنے شدرق میشت اور عبید نگو کا پرمیشنر جس نے دوت بھیج کر اپنے داسوں کو اس لئے بچایا کہ انہوں نے راجہ کی آگیا نہ مان کر تجھی پر بھروس رکھ دھنے شدرق میشت اور عبید نگو کا پرمیشت جس نے راجہ کی آگیا نہ مان کر کیا کیا اپنے داسوں کو اس لئے بچایا کہ انہوں نے اس پر بھروسہ رکھ آج میرے اور آپ کے لئے ہمیں بھی پرمیشور پر ایک بھروسہ رکھ رکھ بھروسے کی جو سب سے اچھی دیفنیشن ہے وہ یہ کہ جیسا ایک بیٹا یا بچہ اپنے پتا پر بھروسہ رکھ رکھ بیسے بھی ہمارا بشواس پرمیشور پر ہونا ہمیں آج ہمیں پتا ہی نہیں ہے آج ہمیں پتا ہی نہیں ہے اس بات کا اور ہم واسطہ میں یہ چیز سمجھنا بھی نہیں چاہتے اور وہ کہتا ہے کہ اس لئے بچایا کہ اس نے راجہ کے آگیا نمہ اپنا بھروسہ رکھا اور یہ سوچ کر اپنا شریر بھی ارپن کر دیا کہ ہم اپنے پرمیشور کو چھوڑ کسی دیوتا یا کسی کی اپاسنا نہیں کریں گے ارپن کر دیا اپنے آپ کو اپنے آپ کو ارپت کر دیں پرمیشور کو اور دیکھئے پرمیشور آپ کی ساہتہ مدد حفاظت کرتا ہے یا نہیں آج میں اور آپ کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر چھوک رہے ہیں اس نے پرمیشور کی آشیشیں مجھ پرشتہ کہ آپ تک نہیں پہنچ رہی آج دانیل کی اس پستک کو میں نے اس لئے چنا کہ واسطہ میں پرمیشور آپ کو جو آشیشیں رکی ہوئی ہیں وہ آپ کو دے عدقائی سے پرابط کیجئے ان آشیش کو عدقائی سے پرابط کیجئے اس وشواس کو جو پرمیشور بنا مانگے اولانا دیئے آپ کو دھارتا سے دے رہا ہے یدی تم مجھ پر وشواس رکھو یا تم پرمیشور پر وشواس رکھو تو جو کام میں کرتا ہوں اس سے بڑے کام تم جیون میں کر سکوگے آج آپ کا وشواس اتنا مصبوط ہونا چاہئے آج مجھے آپ سے یہی کہنا ہے جیون میں مصبوط رہیے پرمیشور سے ملے رہیے اور دیکھئے پرمیشور آپ کے لئے کیا کرتا ہے آج آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہئے اور جب تک آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ پرمیشور کی حضوری میں کبھی آئیں نہیں پاؤگے آپ اپنے آپ کو چھلتے رہوگے آپ آپ کو چھد کہلانا بہت آسان ہے اور آپ کو یہ نام جب سمجھ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہئے کہ واسطہ میں یہ نام رکھنا بہت آسان ہے لیکن ان کے انروپ ہونا پرمیشور کی اچھا ہے پرمیشور کی اچھا کو جب اپنے جیون میں آپ سرو پر ہی مانیں اور نہ صرف استعمال کرے گا لوگ آپ کو دیکھ کر پہچان لیں گی کہ آپ پرمیشور کی ہوں آج سمیں آتا ہے اپنے آپ کو سمرپت کرنے کا آج سمیں آتا ہے کہ آپ وپریت پرستیتیوں میں بھی پرمیشور کے سامنے جا کر پرمیشور سے کہیں پربو پرستیتی وپریت پھر وہ بات میں آپ کے سامنے دور آتا ہوں یدی پرمیشور ہماری اور ہے تو ہمارا ویرودی کوئی نہیں ہو سکتا کہنا سننا بہت اچھا ہے لیکن چلنا بہت مشکل ہی یدی کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنا کروس اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے اور اپنے آپے کا انکار کرے ہج میں اور آپ تو ہر جگہ پر پر مکھے مکھے جگہوں پر بیٹھنا چاہتے اگر ہمیں نہ پیچان ہے تو ہمارا جیون بہت خراب ہو جاتا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پر ربو لوگ نہیں جان رہے مجھے نمسکار بھی نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے ہم اپنے آپے کو نہیں چھوڑ پاتے ہمیں بڑا درد دوتا کے ساتھ پیچان نہیں رہا بتاؤ نمست بھی نہیں کر رہا پر مک پر مک ستھان چاہتے ہیں بھائی نے رکھا کہ جو سور کے راجے میں پرویش کرے وہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا بنائے یعنی دین بنائے دھنے وہ جو من کے دین ہے کیونکہ وہ پرمیشور کے راجے کو دیکھیں گے آج دینتہ میں چھو بھی نہیں گئی پرمیشور راجے کھاں سے دیکھ جائے گا آج یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے وشواس کے ساتھ اپنے آپ کو سمرکید کیجئے پرمیشور کے سامنے اور دیکھئے پرمیشور آپ کے لئے کیا کرتا آئیے پراتنہ کریں تمام اچھی چیزوں کے دینے والے پرمیشور یسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنواد کرتے ہیں سندر افسر کے لئے اس یوں کے نئی تھے پربو کے جیون میں یہ ساری چیزیں سمجھ سکے لیکن آپ نے پویتر آتم دان سے ہمیں سمجھایا اور یہ دان جو پرمیشور آپ نے دیا ہے جیون میں اس کا استعمال ہم لوگوں کی بھلائی کے لئے اور اپنے جیون کو صدارنے کے لئے کر سکیں آنے والے سمجھے ہم میں سے ہر ایک کو آشیش دے یدی ہم میں سے کوئی دکی ہے لچار ہے تنگ ہے پریشان ہے ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ لیں ہماری رکشہ کریں ہمیں اپنے ہاتھ کے نیچے سرکش بنائے رکھیں سب کچھ مانگ لیتے آپ کے پتری مسیح کے نام سے سنے اور رینڈ کریں آمین آپ سب کو میری اور سے جائے مسیح کی